السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ کو امیر ہونا ہے تو بس آپ یہ رمضان المبارک کی پہلی رات کا عمل کر لیں صرف ایک رات کا یہ عمل ہے اور آپ نے رمضان کی پہلی رات میں یہ عمل کرنا ہے باقی آپ نے کوئی عمل نہیں کرنا ہے کسی رات کو آپ نے کچھ نہیں پڑھنا ہے نمازوں کی پاونتی کرتے رہنا ہے اور بس آپ نے رمضان المبارک کی پہلی رات کو یہ عمل کر لینا ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں جس نے بھی آس تک یہ عمل کیا ہے اس عمل کی برکت سے اللہ کریم نے اس پر دولت کی اتنی فراوانی عطا فرما دی جیسے کہ لوگ جیسے کہ پانی آتاں گہرائی کی ادھر باگ کر ایسے ہی آپ کے گھر میں دولت آئی گی باگ کر اسی طریقے سے بہتی ہوئی دولت آپ کے گھر میں آئی گی اللہ کریم آپ کو بڑا امیر اور بہت مالدار بنا دے گا آئیے میں آپ کو عمل بتاتا ہوں بہت غور سے آپ اس عمل کو سن لیں اور اس عمل کو پہلے رمضان سے پہلے پہلے اپنے تمام دوستوں میں بھائیوں میں بہنوں میں شیئر کر دیں تاکہ سب لوگ اس عمل کو کر لیں اور اپنی خوشگوار زندگی کو اور خوشگوار بنائیں آئیے میں آپ کو عمل کی طرف لے کر چلتا ہوں اس سے پہلے قادم سفر 76 کو ضرور سسکرائب کر لیں ویڈیو پسند آ جائے دوستوں میں بھی شیئر کر دیں پیارا سا کمنٹ بھی کریں تاکہ ہماری حوصلہ افضائی ہو اور ہم آپ کے لئے روزانہ نئے نئے ویڈیو لے کر ہاتھیں رہیں دوستو آپ نے رمضان مبارک کی پہلی رات کو کرنا کیا سب سے اول میں آپ نے نماز مغرک کو پڑھنا ہے نماز مغرک کو پڑھنے کے بعد میں آپ نے آسمانوں پر دیکھنا ہے کہ آپ کو چاند نظر آتا ہے کی نہیں آتا چاند نظر آپ کو آ جائے تو تو بہت اچھا بات ہے اور اگر نظر نہیں آئے تو پھر آپ نے کہیں موتبر جگہ سے اعلان کا انتظار کرنا ہے جہاں سے شہادت ہو اور یہ گوائی ہو جائے کہ ہاں چاند ہم نے دیکھا ہے جب آپ کو ایسی موتبر جگہ سے یقین ہو جائے تو صرف آپ نے مغرک کو اور عشاء کے درمیان میں یہ عمل کر لینا ہے آپ نے کرنا کیا ہے سب سے اول میں تین مرتبہ درود پاک پڑھیں گے آپ آپ نے اپنے گھر میں وضوع کے ساتھ کبلے کے طرف رکھ کر کے بیٹھ جانا ہے کوئی میرا بھائی ہے کوئی میری بہن ہے وہ دونوں اس عمل کو کر سکتے ہیں دونوں سے ایک اس عمل کو کر سکتا ہے آپ نے کبلے کے طرف رکھ کر کے بیٹھنا ہے اور آپ کا وضوع بھی ہو آپ نے اول میں تین مرتبہ درود پاک پڑھنا ہوگا تین مرتبہ آپ اول میں درود پاک پڑھیں گے اور اس کے بعد میں اکیس مرتبہ سور قدر کی آپ نے تلاوت کرنا ہے کس طریقے سے پڑھیں گے ایک آیت میں پڑھ کے بتاتا ہوں پوری بتاؤں گا تب ویڈیو بڑی ہو جائے گی بس ایک آیت سن لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم مبارکہ کو اکیس مرتبہ بسم اللہ شریف کے ساتھ قرآن مجید میں دیکھ کر پڑھنا ہوگا دیکھ کر پڑھنے میں سباب زیادہ ہوتا ہے ایک تو قرآن مجید کو چھونے کا دوسرا دیکھنے کا تیسرا پڑھنے کا اور خالی بغیر دیکھے پڑھا جائے تو پھر خالی پڑھنے پڑھنے کا سباب ملا کرتا ہے اس لیے تمام دوستوں سے گزارش رہے گی میری کہ اس ویڈیو کو پہلے رمضان سے پہلے پہلے اپنے ساتھیوں میں اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کر دیں تاکہ وہ سارے لوگ اس کو کر لیں اور اپنے آپ کو ایک اچھی زندگی بنا لیں پریشانیوں سے اپنی آپ نے یہ چھٹکارہ پا لیں اور اللہ کے فضل و کرم سے بہتر زندگی انہیں محسر ہو جائے ہم تو بس یہی کہیں گے کہ اللہ کریم آپ کو خوبصورت زندگی عطا فرمائے بہتر زندگی عطا فرمائے چلیئے دوستوں پھر ملے گی آپ کو اگلے ویڈیو میں تک کے لئے جد میں خدا حافظ